اللہ اکبر اللہ اکبر فتنے کی کے محول میں اور فتنے کے دور میں کرنے کا جو کام ہے ایک تو ہمیشہ سچ بولیے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوْ ہمیشہ سچی اور عدل کی بات چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو ہمیشہ سچی بات کہیں اور دوسرا یہ کہ جو جھوٹ کے معاملات ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں وَلَا تَقْفُمَا عَلَيْسَا لَقَبْهِ عِلْم جس کا ہمیں علم نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے دھوکے کی دنیا ہے دھوکے کے افراد ہے دھوکے بعض لوگ ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو جس کا پتہ نہیں ہے کھان کھان اس کے پیچھے نکلو لیکن ایک کام اس سے دفتداری نہیں اختیار کرنی ہے ایک تو ایسے محول میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کیا خوبصورت حدیث ہے ساری حدیثیں یہ خوبصورت ہے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم محل عبادت فی الحرج جب خون ریزیاں ہو رہی ہوں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو حلاق خراب ہو العبادت فی الحرج ایسے محول میں جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہو اور کوئی شخص پھر بھی اللہ کی عبادت سے چمتا ہے فرمایا کہ اس کی عبادت ایسے ہے جیسے اس نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر لی وہ ہجرت کر کے میرے پاس آگیا کیونکہ ترائی کا محول تھا اس نے عبادت نہیں چھوڑی العبادت فی الحرج کا ہجرت علیہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہجرت میری طرف کر لی سبحان اللہ ایک تو یہ نہ کرو اور دوسرا کام زبان سے نیکی کو نیکی کہنا اور برائی کو برائی کہنا نہیں چھوڑ دیا اگر یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے عذاب کو خود دامد لے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَعْمُنَّ عَدِلْمُنْكَرْ حلاف جیسے مرضی ہوں جو مرضی ہو جائے تمہیں لازمًا نیکی کا حکم دینا پڑے گا نیکی لوگوں کو بتانی پڑے گی یہ نیکی کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے یہ بتانی پڑے گی لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہر صورت میں لوگوں کو نیکی بتانی پڑے گی وَلَتَعْمُنَّ عَدِلْمُنْكَرْ اور ہر صورت میں لوگوں کو برائی سے روکنا پڑے گا تو روکنا کیسے ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک لیں زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از گم نفرت کا رویہ رکھ کے روک لیں آپ کا قابل نفرت جو رویہ ہوگا وہ بھی کسی کی برائی سے روکنے کا باعث بن سکتا ہے لیکن اگر آپ کمپوٹیبل ہو جائیں گے تو بیٹو ہوں گی باز آتا اللہ لطامون بالمعروف و لطنہبون عن المنکر تمہیں لازمی لازمان نیکی بتانی پڑے گی برائی سے منع کرنا پڑے گا اولا یوشکن اللہ این یبعث علیکم عقا عقابا منہو اگر یہ بھی کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے اور پھر اللہ کا عذاب لازمی نہیں ہے کہ یہ عذاب آئے کہ تم سب کو ملیا میٹ کر دیں عذاب کی کئی صورتیں فرمایا عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ عذاب کی کیفیت ایسی ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کروگے اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے پھر بیٹھ کے روتے رہنا کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں کروگے یہ دعائیں بھی در ادھر بھٹکتی پھریں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو فتنے کے دور میں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وآخر دعوانا لحکر اللہ حضوری اللہ حضوری اللہ حضوری اللہ علیہ وسلم اللہ حضوری اللہ حضوری